بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے لئے بھی کام کریں چونکہ first year اور second year جو ہیں یہ وہ کلاسے ہیں جہاں سے بچوں کی بیس بانتی ہے اس کے ساتھ ہم مزید کوشش کریں گے کہ میٹرک کو بھی ہم touch کریں چونکہ وہ زمانہ جو میٹرک والا ہے وہ بھی وہ زمانہ ہوتا ہے اگر اس زمانہ میں بچوں کی بیس بان جائے تو بچہ کبھی بھی practical life میں ناکام ہی ہوتا تو اس کے لئے ہم نے جو ہے answer question شروع کیے ہیں part one کے کیے ہیں اور part two کے بھی بھی کریں گے جیسے کہ ہمارے بچوں کے لئے part two کے جو second year کے بچے ہوتے ہیں چپس بہت بڑا پہار ہوتا ہے تو دیکھیں ہم جو ہیں mr.chips کو کتنا آسان کریں گے اور second year کے بچے بھی enjoy کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ وہ 90% کو cross کریں ہمارے جو second year کے بچے ہیں یا first year کے بچے ہیں اور جب ان کو انگریزی کے سارے rules کے بارے میں ویرنس ہوگی تو انشاءاللہ وہ کسی بھی topic پر فل لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی جو subject ہوتے ہیں ان کے انگریزی کے مطلب bio chemistry physics وہ بھی اردو میں concept لیں اور اپنی wording میں آگے پھر ان کی answer خود دے سکتے ہیں تو ہم نے last lecture میں جو ہے وہ activeize کے بارے میں بتایا تھا آج ہم جو ہے اردو میں ہم نے ساری پہچان دے لی تھی tenseوں کی آج جو ہے ہم نے کہا تھا formation بھی بتائیں گے آج ہم پہلے passiveize کی formation اور جو ہماری پہلے کی ماضی کی جو ویڈیو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو activeize جتنے بھی tenses ہیں activeize کے تقریبا سارے فارمولے ہم نے example کے ساتھ جو ہے وہ clear کیا ہوئے ہیں passiveize کے فکریں نہیں تھے تو آج ہم دوبارہ سے passiveize کو ارجو میں touch کریں گے مطلب ان کے concept آپ کو دیں گے اور آج کے اس lecture میں ہم جتنے بھی continuous کے passiveize سارے continuous کے passiveize جو ہے آپ کے کلیر ہو جائیں گے فارمولوں کے ساتھ تو سب سے پہلے ہم discuss کرتے ہیں activeize اور passiveize ہوتے کی ہیں یہاں پر بھی بہت زیادہ بچے confuse ہوتے ہیں ان سے جب پوچھا جائے کہ جی بتائیں activeize پیسے باز کیا ہوتے ہیں تو وہ confused ہوتے ہیں سب سے پہلے activeize پیسے باز کیا ہوتے ہیں ہم Urdu میں اور English میں دونوں میں define کرتے ہیں Urdu کا وہ فکرہ جس فکرے میں سبجیٹ مجود ہو سبجیٹ کہتے ہیں کام کرنے والوں کو جس فکرے میں سبجیٹ مجود ہو اس کو کہتے ہیں activeize اور جس فکرے میں سبجیٹ مجود نہ ہو وہ passiveize کس کو کہتے ہیں ایکٹیویس ہے پیسے آج اردو کا وہ فکرہ جس فکرہ میں سبجیٹ مجود ہو وہ ایکٹیویس ہے اور جس میں سبجیٹ مجود نہیں ہے وہ پیسے آج ہے اب ہم ایکزیمپل سے ہم کلیر کریں گے اب دیکھیں ہمارے سامنے ایک فکرہ ہے ہم اچھے لوگوں کی عذر کرتے ہیں اب اس میں ہم جو ہے سبجیٹ کا رول پلے کر رہا ہے تو یہ فکرہ ایکٹیویس ہے اور اچھے لوگوں کی عذر کی جاتی ہے اب اس میں سبجیٹ مجود نہیں ہے ہم مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں ہم سبڈیٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں یہ ایکٹیوائز ہے مہمانوں کا استقبال کہاں کیا جاتا ہے یہ پیسے وائز ہے ڈاکٹر ہر روز اس مریض کی نبض دیکھتا ہے اس میں ڈاکٹر سبڈیٹ کا رول پلے کر رہا ہے یہ ایکٹیوائز ہے ہر روز اس مریض کی نبض دیکھی جاتی ہے اب اس میں کون دیکھ رہا ہے یہ نہیں کلیر تو یہ پیسے وائز ہے اسی طرح دیکھیں کشمیر میں کشمیریوں کو قتل کیا جا رہا ہے اب اس میں کون قتل کر رہا ہے یہ نہیں پتا سبجیکٹ نہیں ہے تو پیسی وائز کا فکرہ ہے ہمارے ملک میں شلاب سے متاثرین لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے اب یہاں پر مدد کون کر رہا ہے نہیں پتا تو پیسی وائز ہے اب ایکٹی وائز میں کیا ہوگا ہمارے ملک میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تلاز شلاب سے متاثرین لوگوں کی مدد کر رہی ہے اب لوگوں کی بڑی تلاز جو کرنے والی ہے مدد وہ ہے سبجیکٹ مجھول ہے تو لہذا یہ فکرہ ایکٹی وائز ہے تو آپ نے دیکھا جس فکر میں سبجیکٹ مجھول ہوگا وہ ہمیشہ ایکٹی وائز ہوگا جس میں سبجیکٹ نہیں ہوگا وہ پیسی وائز ہوگا اب فارمولا دیکھتے ہیں فارمولا جو ہے کونٹینیوز کو پہلے ٹس کریں گے پیسن کونٹینیوز پیسی وائز پاس کونٹینیوز پیسی وائز فیوچر کونٹینیوز پیسی وائز اور کتابوں میں کہا جاتا ہے جی پرفیٹ کونٹینیوز کے پیسی وائز نہیں ہوتے مگر ہوتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے ہم ایکجیمپل سے ثابت کریں گے کتابوں میں بے شماعت چیزیں ایسی ہیں جو انکمپلیٹ ہیں صحیح طریقے سے بچوں گائل لائن نہیں دی گئی تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم کسی بھی جگہ بچوں کو کنفیوز نہ ہونے دیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لوجک ہوتی ہے اور آپ نے لوجک کوئی شیکھنا ہے تو دیکھیں فکرہ ہے سب سے پہلے پاس کونٹینیوز پھر present continuous future continuous یہ کہہ پہلے ماضی ہے پھر present پھر future ہے اگر آپ کا فکر present continuous ہے جیسے اس ملک نظام کو بدلہ جا رہا تھا اس ملک نظام کو بدلہ جا رہا تھا تھا سے ہمیں پر چیارہ زمانہ پاس ہے کام جاری ہے تو پاس continuous اب اس میں دیکھیں سبڈیٹ کوئی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ پیسی وائز ہے اب دیکھیں اس ملک نظام کو بدلہ جا رہا ہے پیسی وائز کو شو کر رہا ہے کام جاری ہے تو پیسی continuous سبڈیٹ نہیں ہے پیسی وائز پھر دیکھیں اس ملک نظام کو بدلہ جا رہا ہوگا گا future کو شو کر رہا ہے اور رہا رہی شو کر رہا ہے continuous کو تو اس کو نام دیں گے future continuous تو یہ تینوں فکریں جو ہے past continuous, present continuous, future, تینوں پیسی وائز کے فکریں چھیک ہے تینوں میں سبڈیٹ موجود نہیں ہے اچھا اب اسی طرح continuous میں اور perfect continuous میں فرق کیا ہوتا ہے کوئی بھی فکرہ جو continuous کا ہو اگر continuous کے فکرے میں time کو mention کیا جائے تو وہ perfect continuous کا بند ہے جیسے کہ دیکھیں کئی سالوں سے اس ملک نظام کو بدلہ جا رہا تھا اس ملک نظام کو بدلہ جا رہا تھا past continuous کئی سالوں سے اس ملک نظام کو بدلہ جا رہا تھا یہ جو فکرہ ہے یہ past perfect continuous ہے چونکہ past continuous past perfect continuous میں کیا فرق ہے جس فکرے میں continuous کے جس فکرے میں time آ جائے تو time والا فکرہ ہمیشہ perfect continuous میں جائے گا تو یہ past continuous کا پیسی وائز ہے اور یہ پاس پرفیکٹ کانڈینوس کا پیسی وائز ہے ٹرانسلیٹ ہم بات میں کریں گے پہلے مزید پہچان کو سٹرونگ کرتے ہیں اس ملک کے نظام کو بدلہ جا رہا ہے پریزنٹ کانڈینوس کئی سالوں سے اس ملک کے نظام کو بدلہ جا رہا ہے پریزنٹ پرفیکٹ کانڈینوس اس ملک کے نظام کو بدلہ جا رہا ہوگا فیوچر کانڈینوس کئی سالوں سے اس ملک کے نظام کو بدلہ جا رہا ہوگا فیوچر پرفیکٹ کانڈینوس کرتے ہیں تو کون سی چیزیں ہی ہوتی ہیں جو جن کے بارے میں ہمیں اگر آویرنس ہے تو ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تو فارمولا کیا ہے اگر آپ کا فکرہ پریزنٹ کانٹینوس ہے یا پاس کانٹینوس ہے یا فیوچر کانٹینوس ہے تینوں کانٹینوس میں فارمولا نمبر وان نمبر سریٹ فور یہ تین نمبر سیم ہوں گے تو بلیلی کام پہ آئے گی صرف نمبر ٹو پہ ٹھیک ہے کوئی بھی فکرہ کانٹینوس کا ہے پیسی واج کوئی بھی پیسی واج کا فکرہ ہے پیسی واج کے فکرے میں ہمیشہ ورک پی تھرڈ فرم آتی ہے فار ایور اب یہ جو نمبر ٹو ہے اس نمبر ٹو سے ہمیں زمانے کا بلا چلے گا اگر ہمارا زمانہ ہے پریزنٹ تو ایزا رہم آئے گا نمبر ٹو پر ہیلپنگ ورک کا نام دیتے ہیں اس کو پاس میں نمبر ٹو پر واضح ہو جائے گا اور فیوچر میں ویل بھی آئے گا تو یہ زہن میں رکھ رہے ہیں تب ڈیلی کہاں پہ آئے گی سیر نمبر ٹو کوئی مشکل نہیں ہے انتہا ہی آسان چیزیں ہیں اب دیکھیں اسی کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اب اس ملک کے نظام کو بدلہ جا رہا تھا اب اس میں اوبجٹ گون ہے اس ملک کے نظام یہ the system of this country یہ پورا پانگیاں the system of this country was being changed the system the system of this country the system of this country the system of this country was being changed being لازمی آئے گا continuous میں اور ورک کی ہمیشہ طرف فرمائے گی اس ملک کے نظام کو بدلہ جا رہا ہے اب یہاں اوپر آجیں the system of this country is being changed the system of this country is being changed آپ نے دیکھا تبدیلی کہاں پہ آ رہی ہے number two پہ number two ہمیں کیا افتار ہے زمانہ افتار میں present ہے تو helping work is ڈرم آئے گا پاس ہے تو باز بر آئے گا future will be تو یہ ہے آپ کے تینوں زمانوں میں continuous کے پیسے وز کے لئے ہوگئے اب ہم دیکھتے ہیں perfect continuous اگر آپ کا فکر present continuous present perfect continuous ہے مطلب perfect continuous یہ دیکھیں perfect continuous کیا ہوگا فارمولا present continuous مطلب past perfect continuous present perfect continuous اور future perfect continuous جب ٹائم آئے گا تو وہ perfect continuous میں change ہوں گے دیکھیں جیسے کہ یہ دیکھیں کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ جی پیسے وز جو continuous کی ہوتے ہیں ان کی ہوتے ہی نہیں ہیں مگر غلط ہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے فکریں آئے ہیں فارمولا کیا ہوگا continuous کا ہی فارمولا چلے گا صرف اس میں تبدیلی کیا آئے گی تبدیلی تو کوئی نہیں آئے گی اضافہ ہوگا بلکہ ورپ کی تھرڈ فارم پر فکرہ ختم ہوتا ہے تو اس میں چونکہ ٹائم مینشن کرتے ہیں perfect continuous میں پھر نمبر 5 پر کیا کہیں گے 4 یا since پھر 6 پر ٹائم تو یہ دو نمبر کا اضافہ کریں گے perfect continuous میں ابھی دیکھیں کئی سالوں سے اس ملک کے نظام کو بدلہ جا رہا ہے پھر دیکھیں the system of this country is being changed کئی سالوں سے for many years کئی سالوں سے اس ملک کے نظام کو بدلہ جا رہا تھا the system of this country was being changed for many years کئی سالوں سے اس ملک کے نظام کو بدلہ جا رہا ہوگا the system of this country will be being changed for many years کئی سالوں سے اس ملک کے نظام کو بدلہ جا رہا ہوگا اب آپ نے دیکھا کہ تینوں زمانوں میں continuous بھی کلیر ہوگئے ہیں اور perfect continuous بھی کلیر ہوگئے ہیں تو اس کے بعد پھر next جو ہمارا لیکچر چلے گا اس میں ہم تینوں زمانوں کے indefinite اور تینوں کے perfect continuous اگر ہم اس میں سے بھی ہم کلیر کر سکتے ہیں مگر وہ یہ ہوگا کہ اچھے طریقے سے کلیر ہو جائیں گے تو آج کا جو ہمارا یہ لیکچر ہے اس لیکچر میں ہمارے تینوں زمانوں میں continuous کے بھی اور perfect continuous کے بھی پیسے واج کلیر ہوگئے ہیں فارمولوں کے ساتھ تو next لیکچر کو ہم شروع کریں گے تو اس میں ہم indefinite کے تینوں زمانوں کے indefinite اور تینوں زمانوں کے perfect وہ فارمولا دیں گے تو آپ کو lifetime پیسے واج کے ہر طرح کے فکرے کو ٹرانسلیٹ کرنا آ جائے گا انشاءاللہ آپ کبھی بھی confused نہیں ہوں گے تو اس کے بعد پھر چونکہ ہمارے جو active eyes ہیں وہ تو ہمارے پہلے بھی لیکچر میں ہیں یہ دیکھیں پھر اس کے بعد ہم آپ کو usage بتائیں گے usage کیا چیز ہے انگریزی میں انگریزی second match ہے اس میں جس طرح mathematics کے فارمولیں ہیں انگریزی کے بھی وہ فارمولیں ہیں جب آپ کو وہ فارمولیں آنا شروع ہو جائیں گے پھر آپ کو انگریزی وجود سے حسان لگے گی تو انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آپ کو انشاءاللہ grammar کے حوالے سے ہر چیز ملے گی اور آپ نے کوشی کرنی ہے کہ جب آپ یہ چیزیں سیکھیں تو آپ کے وہ دوست جو مطلب آپ کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی انگریزی بہت ڈیک ہے ان کو فونسلہ دیں اور ان کو آپ سپورٹ بھی کریں تو انشاءاللہ جب آپ آگے ہمارا میٹھل لے کے چلیں گے تو جب جس وقت بھی آپ کہیں گے ہم انشاءاللہ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے اور انلیکش ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ویک میں ایک دن جو ہے وہ لائیو جو ہے ہمارا جو لائیو جو ہے وہ ہمارا لیکچر ہوا کرے گا تاکہ یہ ہے کہ ہفتے میں جتنے بھی لیکچر ہوں گے جو جو کنفیئن ہو اس دن پھر ہماری ساری کنفیئن جو نہ آپ ہم سے ڈسکر کریں گے ہم آپ کی ساری کنفیئن کو کلیر کریں گے جب آپ کے اندر کی کنفیئن کلیر ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو خود بخود پرفیٹ محسوس کرنا شروع ہو جائیں اللہ حافظ